ہیلو نمازکار دوستو پی ایس ایل یعنی پاکستان سوپر لیگ میں کھیلے گئے چھتے مقابلے میں جہاں کیوٹا کی لیڈیرز اور کراچی کنگز کے بیچ کراچی کنگز نے اس میچ میں ٹو جیت کر پہلے فلنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کوٹا کیلیٹرز کی طرف سے پارے کی شروعات کرنے کے لیے آئے جیسن روائے مارٹر گوپٹی نے کوٹا کیلیٹرز کو اچھی شروعات دینے میں ناکامیاب رہے اور ماتر پہلی اوبر کی دوسری گن پر جیسن روائے کو ماتوہ سیم نے ایل بی ڈیو بلو آٹ کر کے کوٹا کو پہلا جھٹکا دینے میں کامیاب رہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے آئے عبدالبنگل جائی نے بھی کچھ خاص نہیں کی اور ماتر پہلے اوبر کی پانچ میکن پر میدیو ویڈو کے ہاتھ اسٹمپ ہو کر کوٹا کو لگاتا دوسرا جھٹکا لگا ادھر بیٹنگ کر ماتل گپٹل نے تابطور پاری کھیلنی شروع کر دی اور دیکھتے دیکھتے ماتر بتیس گندوں میں پہچاس رنگ کی پاری کھیل ڈالی اس کے بعد عبدالبنگل جائی کے بعد آٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آئے عمر اکمل عمر اکمل بھی اس میچ میں کچھ خاص نہیں کر سکا اور ماتر تیسرے اوبر کی تیسری گند پر عمر اکمل کو اماد وصیم نے بولڈ کر کے کوٹا کو تیسرا جھٹکا دینے میں کامیاب رہ اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان سرفراج احمد نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اور ماتر پانچ رنگ بنا کر آمیر یامین کا سکار بن گئے اس کے بعد چھٹے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے آئے اپتاکار احمد نے ماتل گپٹل کے ساتھ پاری کی سائدھاری اچھی کیا اور ماتل گپٹل ماتر بابن گندوں میں اپنا پی ایسل کا پہلا ستک بھی جمعیا ادھار اپتاکار احمد نے ماتل ستیس گندوں میں باتیس ان کی پاری کھیل کر کوٹا گلیٹرز کو بیس اوہر میں ایک سو اٹھ سر تک پہنچایا اس لقص کا پیچھا کرنے ہوچی اتری کناچی کنگز کی سربات بھی بے حدی خراب رہی اور ماتل پہلے اوبر کی چونتی گند پر سرجیر خان کو محمد نواز نے سرفراج احمد کے ہاتھوں کیج کرا کر کناچی کنگز کو پہلا جھٹکا دینے میں کامیاب رہ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے آئے حیدر علی نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اور دوسری اوبر کی چھٹی گند پر حیدر علی کو کیسے بد نے بولڈ کر دیا اس کے بعد چونترے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے آئے سویب ملک نے اس میچ میں اچھی پاری کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماتل 32 گندوں میں اپنا عرصہ تک بھی پورا کر لیا ہے سویب ملک نے اس میچ میں ان چالیس گندوں میں خطہ رن کی دامے قدار پاری کھیلی اس پاری کے باوجود بھی کناچی کنگز کو اس میچ میں چھے رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا تو دوستو ایسے میں کیا پی ایسے ہل دوہا تیس کی پوئنچ ٹیول کی پوری جنکاری بتاتے آپ کو چلے دول تو پوئنچ ٹیول پر نظر ڈالتے ہیں پوئنچ ٹیول کی ٹپ پہ بات کرے تو ملتال سلطان ہے ملتال سلطان ہے اب تر تیر مقابلے کھیلے ہیں دو میں جیت ملے جبکہ ایک میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹوٹل پوئنٹس کی بات کرے تو چار ہے وہ دوسرے نمبر کی بات کرے تو اسلام آباد یونیٹیڈ ہے اسلام آباد یونیٹیڈ نے ایک مقابلے کھیلے ہیں انہیں ایک میں جیت ملی ہے ٹوٹل پوئنٹس کی بات کرے تو دو ہے وہی کوٹا کی بات کرے تو کوٹا گلیٹس ہم تو دو مقابلے کھیلے دو میں سے ایک میں ہار ملی ہے جبکہ ایک میں جیت ملی ہے ٹوٹل پوئنٹس کی بات کرے تو دو ہے وہی پانچ میں نمبر کی بات کرے تو پیساور جالمی ہے جنہیں دو پوئنٹس ہے وہی چھتے نمبر کی بات کرے تو کراچی کنگس ہیں کراچی کنگس نے تینوں میں سے تینوں مقابلے ہار چکے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لیک کر دیجئے گا چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا دنیواد